بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خانوادہ اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے وہی شفقت آج تک مجھ سے میرے بچوں سے میرے خاندان سے فرماتے ہیں اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہے جہاں زفر علی شاہ صاحب کو اوڑ سے ایک بہت بڑا دن کہ وہ ہستی مجھ سے بڑا پیار محبت کرتی تھی اور ان کے اوڑ کے موقع پہ آج اس التاج نیوز چینل کا آغاز ہوا اس کی آغاز کی جو سیلیبیشن ہوئی ہے اس میں قبلہ شریعت علی شاہ صاحب اجاد علی شاہ صاحب اور دیگر احباب موجود تھے اس میں مجھے بھی شامل کرنا میں سمجھتا ہوں مرزا اساس نقشبندی کے لیے ایک بہت بڑا یہ احزاز ہے بہت بڑا احزاز ہے دل کی گرائیوں شکر گزار اور بحیثیت چیرمین مذہبی امور کا بیٹی درگہ مصرشہ محکمہ وقاف کے یہ میں جتنے بھی احباب یہ دیکھ رہے ہیں میں ان کے گوشت گزار ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ یہ چینل جتنے بھی ویب چینل کا آغاز ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں مختلف حوالے سے ذکر ہوتا ہے مختلف حوالوں سے بات ہوتی ہے کوئی ٹک ٹاک کی حوالے سے ویورس بڑھا رہا ہے کوئی اپنے دیگر پروراموں سے اپنے ویورس بڑھا رہا ہے صرف اپنی آمدنی کے لیے ہی صرف اپنی آمدنی کے لیے لیکن واحد یہ ایک چینل ہے کہ جو چینل کے آغاز ہونے سے پہلے بھی خدمت کر رہا تھا چینل کے آغاز ہونے کے بعد بھی خدمت کرے گا یہ اپنی مثال آپ اپنی مثال آپ یہ چینل ہے اور لہٰذا اس چینل کے حوالے سے جہاں اس میں بتایا گیا کہ کم از کم سات سے نو شعبے ایسے بنائے ہیں جو ہر ایک شعبے کی ہر ایک کٹیگری الگ الگ ہے جس کو ہر ایک الگ الگ ایک جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو کور کریں گے بیماری کی حصیت سے ہیلتھ کے حوالے سے ایک شعبہ اور ہے بچوں کی شادی ویاں ان کے حوالے سے ایک شعبہ اور ہے پھر وہ اہباب کے جو دوائیوں کے لیے موتاج رہتے ہیں میڈیکل اسٹور کے سرکاری ڈسپینسریوں کے ان کے لیے اور ہے کسی کے ناشتے کا کھانے کا انتظام ہے راشن کے انتظام اس کے لیے اور ہے اور اس کے علاوہ سلسلہ نات کے حوالے سے سلسلہ محفل سما کے حوالے سے اور مقابلہ نات کے حوالے سے مقاملہ اقرد کے حوالے سے یہ چینل اپنا کردار ادا کرے گا اور انشاءاللہ عزیز بات یہ ہے کہ اپنی مثال آپ اس صورت میں ہوگا کہ تاجر اولیاء کی اس کو نسبت حاصل ہے تاجر اولیاء کی نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی میری دعائیں اس چینل کامیاب کرے میں اپنی اپنے تمام مذہبی امور کمیٹی میکمہ اقاف مسلشہ غازی کے تمام ممران کی خدمت انشاءاللہ عزیز پیش کرتا ہوں ہمیشہ کے طرح انشاءاللہ جس لائک بھی میں ہوا میرے جس شعبے میں بھی مجھے چنا گیا میں انشاءاللہ اس میں اپنی خدمات بھرپور پیش کروں گا ایک مرتبہ پھر قبلہ سجاد علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے علم دلاللہ یہ موقع فرام کیا مجھے بھی اور اس پوری دنیا میں دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ اس چینل کو کامیابی کامرانی اسی بتا فرمایا اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ